ہلو سٹوڈنٹس میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بہت خاص جانگری شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے تھوڑا سا بات کرتے ہیں گلتیوں کے بارے میں ہم سبھی انسان ہیں اور انسان کی فطرت ہے گلتیاں کرنا گلتیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن جو گلتی اپنی گلتیوں میں صدھار لاتا ہے سمجھداری دکھاتا ہے اور آگے چل کر کے ان گلتیوں کو کم سے کم کرنے کی پوشش کرتا ہے اگزام میں یا کسی جگہ پہ تو ان گلتیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ صدھار ہو پائے تو اس کے لئے ڈیلی ہم نئے نئے اپ ڈیٹس کو فالو کرتے رہے اور ان چیزوں کو دیکھتے رہے تاکہ گلتیوں کے چانس کام ہو جائے اسی گلتی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسا کنفیزنگ ٹاپک لے کر کے آیا ہوں جس میں ہم لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں جس میں گلتیوں کے چانس زیادہ ہوتے ہیں لیکن چلیے ان پرانی گلتیوں کو بھول کر کے آج ہم نئی چیز سیکھتے ہیں تاکہ آپ آگے چل کر کے گلتی نہ ہونے پائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جارہا ہوں حیبچول ایکشنز آدت پرکٹ کرنے والے واقع ایسے سینٹینسز جن میں آدتیں پرکٹ ہوتی ہیں ان کو کیسے ٹرانزیٹ کرتے ہیں اور ان میں گلتیوں کے چانس کیسے کم ہو جائیں ان کے بارے میں سیکھتے ہیں ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھئے گا تاکہ گلتی کے چانس زیرو ہو جائے اب دیکھئے ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں ہمارے سامنے جن میں آپ کو دیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں یا کیا کرتے تھے اس طرح کے سینٹینسز جو ہوتے ہیں وہ حیبچول ایکشنز کو پرکٹ کرتے ہیں عادت بتاتے ہیں اور جن سینٹینسز میں عادت ہوتی ہے حیبچول فیکٹ ہوتا ہے یا حیبٹ پرکٹ کرتے ہیں ہماری تو ان سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو ان کے بارے میں باریکی سیکھتے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے سینٹینسز دیا ہے لڑکے کھیلتے ہیں اور لڑکے کھیلا کرتے ہیں یہ دونوں سینٹینسز ایک ہی طرح کے ہیں لیکن بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ اس میں جو آپ کو دیا ہے کھیلتے ہیں یہ آپ کا نارمل سینٹینس ہے اور یہ کھیلا کرتے ہیں یہ آپ کا حیبچول ایکشن سینٹینس ہے اس میں آدھ پرکٹ ہو رہی ہے تو دھیان سے دیکھئے یہ آپ کا نارمل سینٹینس ہے تو دھیان دیکھئے جب بھی سینٹینس آپ کا پریزنٹ میں پلیورن ہو اور وہ نارمل ہو تو اس میں کومن ناؤن کے پہلے دا کا پریوک کرتے ہیں لڑکے کھیلتے ہیں لیکن اگر کسی بھی سینٹینس میں آپ کا حیبچول ایکشنز آدھ پرکٹ ہو اور سبجکٹ جو ہے آپ کا کامل نام پیرول ہو تو اس کے پہلے اگر ہم دا کا پریوگ نہیں کرتے ہیں مطلب یہ جو دا ہوتا ہے اس کو نہیں لگاتے ہیں ہٹا دیتے ہیں آرٹیکل کو ہٹا دیتے ہیں اور سبجکٹ جو ہوتا آپ کو جو دیا ہوتا اسی کو لکھ کر کے ورکی فرس وان لگاتے ہیں تو یہ آپ کا حیبچول ایکشن کو پرکٹ کرتا ہے اب دیکھیں سینٹنزیں لڑکے کھیلا کرتے ہیں تو بوایس پلے اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر آرٹیکل دا نہیں دیا ہے اس کا مطلب یہ پریزنٹ میں اگر ایسا سینٹنز دیا ہوگا تو یہ حیبچول ایکشن کو پرکٹ کرے گا تو دھیان دکھئے گا جب بھی پریزنٹ میں سینٹنز ہو اور پلیورل ہو اس کے پہلے آرٹیکل کا نا پریوگ کرنے سے حیبچول ایکشن پرکٹ ہوتا ہے تو بوایس پلے مطلب لڑکے کھیلا کرتے ہیں اسی طرح آپ کو دیا ہے پکشی آکاس میں اڑا کرتے ہیں تو اگر پکشی آکاس میں اڑتے ہیں تو دا بڑھ سو فلائی انڈا سکائی لیکن پکشی آکاس میں اڑا کرتے ہیں تو بہت سارے پکشی ہیں اور ان کے فیلے مگر دا کا پریوگ آرٹیکل کا نہیں کریں گے کیونکہ لکھتے ہیں بڑھ سو فلائی انڈا سکائی تو یہ آپ کا ہیبچول ایکشن پھکٹ کر رہا ہے یہاں پلیورل ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کو دیا ہے وردن میں پڑھا کرتا ہے یہاں دیکھیں آپ کو سبجک سمیلر ہے اور جب سبجک سمیلر ہوگا تو ہم اکسٹمڈ کا یوز کریں گے اکسٹمڈ جو ہوتا ہے وہ عادت کو پرکٹ کرے گا تو اس کو جب ہم تراجہ کریں گے سمیلر ہوگا تو وہاں دن میں پڑھا کرتا ہے تو ہی اکسٹمڈ تو سلیپ انڈا ڈے اسی طرح سے بنائیں گے آپ کا جو سینٹنس دیا ہے بس اکسٹمڈ کا پریوگ کریں گے کیونکہ یہاں پہ جب سمیلر ہوگا جب اس طرح کا سینٹنس ہوگا پاسٹ میں پاسٹ انڈیفنڈ میں تو ہم پریوگ کریں گے یوز دو کا فاسٹ انڈیفنڈ میں سیکنڈ فارم آتی ہے اس میں بھی سیکنڈ فارم آئے گا لیکن یوز دو آئے گا پھر جو کریا اور ہی ہے مین اس کی فرس فارم آ جائے گی تو لڑکیاں کی ادھائی کرتی ہیں the girls used to sing songs یا پھر اس طرح سے پریوگ نہ کر کے ہم وڈ کا پریوگ بھی کر سکتے ہیں ایکشن کے لیے these girls would sing songs اس طرح سے بنا سکتے ہیں اسی طرح کے دیکھیں آپ کو یہ ایکزامپل دیئے گائے گھاز کھایا کرتی ہے اب دیکھیں گائے سنگلر ہے اور پریزنڈ میں ہے تو اس میں ہم کسٹمڈ کا یوز کریں گے تو ہم کیا کریں گے the cow is accustomed to وہاں کی فرس فرم eat grass اب اس سے کیا ہو رہا ہے اور کسٹمڈ بتا رہا ہے کہ یہ habitual action ہے تو گائے گھاز کھایا کرتی ہے اب یہاں پہ دا کا پریوگ ہم نے کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کا سنگلر سبجک جو ہے وہ سنگلر ناؤن ہے اور دا کا پریوگ کریں گے تو کوئی پروبلم نہیں لیکن یہاں جہاں پریول ہوگا وہاں پہ دا کا پریوگ نہیں کریں گے وہی بتایا گا یہاں پہ کسٹمڈ بتا یہاں پہ ہوگا ہے تو اس لیے دا کا پریوگ یہاں پہ ہوگا لڑکے شور مچایا کرتے ہیں دیکھیں سیم گیا ہم نے بتایا the boys اب لڑکے شور مچاتے ہیں the boys make a noise لیکن لڑکے شور مچایا کرتے ہیں تو آ جائے گا boys make a noise اب دیکھیں یہ بن گیا اس طرح سے تو لڑکے شور مچایا کرتے ہیں اس کے پہلے دان دا رہانا لیول کے پہلے common noun میں یہ آپ کا شو کرتا ہے کہ یہ sentence actual action ہے تمہارا بھائی روز کرکٹ کھیلا کرتا تھا اب دیکھیں کھیلا کرتا تھا پاس میں تو سب سے پہلے آئے گا subject your brother اس کے بعد میں آئے گا used to work کی فرصم کھیلا کرتا تھا تو play تو your brother used to play کیا کھیلا کرتا تھا object ہے cricket اس کے مام میں کب ہے روز تو ڈیلی یا ایسے بنا سکتے ہیں یا ہم چاہے وڈ کا پروک کر کے بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور کر کے your brother would work کی فرصم play cricket ڈیلی ایسے تو یہ بردر would play cricket یہ بھی آپ کا بتا رہا ہے کہ یہ habitual action ہے اس طرح سے بنا سکتے ہیں وہاں روز ملت سیکھا کرتی تھی اب اس میں بھی دیکھیں کیا habitual action ہے پاس میں ہے تو she used to اب دیکھیں اس میں نہیں ہے تو sorry اس میں نہیں ہے تو اور did not کا use کریں گے تو she did not used to اب did not کا پریوں کریں گے تو used to آگا she did not used to سیکھا کرتی تھی learn dancing یں اس کے بعد میں روز ہے تو ہم نے کہیں گے daily یا everyday کا بیوک کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں یا پھر ہم چاہیں تو اس طرح سے بیوک کر سکتے ہیں she would not learn dancing daily اس طرح سے کر سکتے ہیں وہاں جلدی نہیں اٹھا کرتا ہے اب دیکھیں وہاں جلدی نہیں اٹھا کرتا ہے singular ہے اور present کا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ جب present میں singular ہوگا تو accustomed کا use کرتے ہیں تو he is not accustomed to get up early اس طرح سے پروک کریں گے اس میں does not کا پروک نہیں کریں گے does کا پروک نہیں کریں گے کیونکہ اس سے سنٹنس کیا ہوتا ہے habitual action کو پکٹ نہیں کرتا ہے present indefin میں چلا جاتا ہے پورا present indefin بن جاتا ہے تو اس طرح کے سنٹنس جو ہے آپ ان کو habitual action کو سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور ایسے اگر آپ سیکھیں گے تو کوئی بھی problem نہیں ہوگی سنٹنس کو لے کر پریکٹس کر سکتے ہیں جس سے آپ کو سنٹنس کی باری کی پتہ چل جائے گی تو اس طرح کے ویڈیو کو دیکھ کر رہی ہے ہمارے چینل پر اور ویڈیو کو شیئر کریے چینل کو جانکاری دی ہے میں گھر پر ایسے سیمپل موبائل سے سیمپل سا میرا مائک سیمپل سا میرا ٹرائپوڈ ہے سب سے میرے ویڈیو بناتا شروع کریے سب سے پہلے ضرورت ہوتی اگر ہم کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہمارے دل میں کرنے کی اچھا ہے تو اس کو ہم جیسے بھی ہیں ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ سے شروع کریں تو آپ بھی میرے ترہ سیٹ اپ کو لگا کر شروع کر سکتے ہیں ویڈیو بنا کر اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں تو اگلے